دوستو مرے پاس بہت سے لوگوں نے پرشن بھی جائے کہ ان کے بچے ٹین ایج میں ہیں بڑے ہو رہے ہیں وہ ان کی بلکل نہیں سنتے اپنے طریقے سے ہی جینا چاہتے ہیں ماتا پتہ کو غلط ہی سمجھتے ہیں ان میں ماتا پتہ صحیح سنسکار نہیں ڈال پا رہے ہیں وہ غلط رہا پر بھی چل نکلتے ہیں تو کیسے اپنے ٹین ایج بچوں کو کنٹرول میں رکھا جائے صحیح راہ دکھائی جائے صحیح سنسکار ڈالے جائے کیا انہیں سکھایا جائے اور کیسے سکھایا جائے کیسے رشتے میں بڑھتی ہوئی اس دوری کو کم کیا جائے آج میں آپ کو کچھ پوائنٹ دوں گا آپ کی ساری سمسیوں کا حل ان میں ہے یہ کر لو آپ کا آپ کے بچوں کے ساتھ رشتہ بہترین بنے گا وہ صحیح راہ پر نکلیں گے سفلتا کی راہ پر جائیں گے پروگریس کی راہ پر آگے بڑھیں گے جب بچہ ٹین ایج کا ہوتا ہے پہلے تو وہ پون طریقے سے آپاں نربھتا پر وہ اپنے کافی کام خود کرنے لگا ہے تو اس نے ایک discovery کری اور یہ کم نہیں ہوگی ایک سی نہیں رہے گی بڑھتی چلی جائے گی ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ آج بھی وہی چھوٹا گودی کا بچہ ہو پر اب وہ گودی کا بچہ نہیں رہا اب وہ بڑا ہو رہا ہے اس کے بڑے ہونے کا آپ کو سمبان کرنا ہے اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے خود کو ان پر تھوپنا نہیں ہے اپنے حساب سے ہی ان کو نہیں چلانا ہے ان سے صلاح کرنی ہے ان سے permission بھی لینی ہے ان کے وشے میں کچھ بھی ہو جیسے آپ کو باہر جانا ہے کہیں سیدھا ان کو فیصلہ نہیں سنانا کہ وہاں جا رہے ہیں تیر کو چلنا پڑے گا اس سے صلاح کرو بیٹا وہاں جانے کا plan بن رہا ہے آپ چلو گے وہاں بہت مزہ آئے گا ان کی privacy کو importance دو ان کی ہر چیز میں نہیں گھسنا ان کی ہر چیز کو نہیں جاننا اور سب سے ضروری بات کبھی آپ نے کچھ غلط بول دیا کچھ غلط کر دیا ٹھیک ہے آپ ماتا پتہ ہو لیکن بچے سے معافی ضرور مانگنا ماتا پتہ میں ایک ایگو آ جاتی ہے میں معافی نہیں مانگو ہوں چاہے میں نے غلط کر دیا سب سے غلط چیز یہی ہے آپ اپنے بچے کو غلط چیز سکھا رہے ہو کہ بڑا ہوں تو معافی نہیں مانگنی آپ معافی مانگو گے وہ معافی مانگنا سکھے گا وہ آپ کو appreciate کرے گا ایک دوستی کا بھاو پریم کا بھاو اس میں جاگریت ہوگا جو بھی options ہیں choices ہیں وہ ان کو explain کرو آپ یہ کر سکتے ہو بیٹا آپ یہ کر سکتے ہو آپ یہ کر سکتے ہو اس کا یہ پرینام ہوگا اس کا یہ پرینام ہوگا ان کو real life examples دے سکتے ہو پر مجبور مت کرو کہ کرنا تو یہی ہے تجھے تو یہی سبجیکٹ چوز کرنا ہے میں نے کہہ دیا نا نہیں غلط با آگے جا کے وہ بھی ایک adult ہوگا اس کو اپنی choices کرنے دو آپ صرف سمجھاؤ آپ کا فرض ہے سمجھانا صحیح رہا دکھانا convince کرنا بس convince ایک limit ہے اس کے آگے نہیں جانا مجبور نہیں کرنا جب تک کہ وہ بالکل ہی غلط کام نہ کر رہا ہو نشائی نہ کر رہا ہو آپ کا بچہ کسی کو پسند نہیں کرتا کچھ بھی کاران ہو آپ اسے سمجھا سکتے ہو کہ نینے اس میں یہ اچھا ہی بھی ہے اتنا بھی برا نہیں ہے لیکن مجبور نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ گھلنا ملنا ہی پڑے گا دوستی کرنے ہی پڑے گی وہاں آپ ان کی identity کو hurt کر رہے ہو تب ہی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تب ہی وہ ودھروئی ہوں گے بھاگی ہوں گے ماتا پتا نا بچوں پر اپنا سوامت دکھاتے ہیں مالک آنا حق دکھاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے آپ بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے آپ کے ماتا پتا بھی انسان ہے سب انسان ہے کوئی کسی کا سوامی نہیں ہے کوئی کسی کا مالک نہیں ہے تو جب ہم یہ مالک آنا حق جتاتے ہیں اپنی مرضی سے بچوں کو چلانا چاہتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ہم سے چڑنے لگتے ہیں ہم سے دور ہو جاتے ہیں پھر وہ ہماری بلکل سننا بند کرتے ہیں اس کو پتا ہے زیادہ زیادہ کیا کریں گے پنشمنٹ دیں گے ماریں گے گالی دیں گے میں اپنے حساب سے ہی چلوں گا رشتوں میں دوریاں بناتی ہیں نہ آپ سے وہ بات کرتے نہ کچھ ڈسکس کرتے نہ آپ سے ہستے مو چڑھائے رہتے اور ایسے بہت کوششن آتے ہیں کہ بھائیہ میرے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے مجھے بھاؤ ہی نہیں دیتے value ہی نہیں دیتے importance ہی نہیں دیتے میں کیسے connection مناؤں کیسے انہیں پریم دکھاؤں کیسے کچھ سے جوڑوں تو سب سے پہلی بات اگر آپ کو رشتہ صدھارنا ہے تو پریاس ابھی آپ کو ہی کرنا ہوگا ابھی وہ کچھ بھی پریاس نہیں کریں گے آپ کو پیار جتانا ہے بینا انہیں یہ بتائے کہ تمہیں مجھ سے جوڑنا ہوگا صرف پیار جتانا ہے شو آف نہیں کرنا پیار کا ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ان سے پریم کرتے ہو ان کی پریشانی میں کھڑے رہنا ہے وہ پریشان دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھو problem بتاؤ مجھے problem سنو حل نکالو تھوڑا بھی انہوں نے اچھا کام کرنا پیٹ تھپ تھپاو یہ نہیں چیتا نا دیکھا میں تم سے کتنا پیار کر رہا تم بھی مجھ سے کرو صرف اچھا بننا ہے ان کے لئے ان کے جیون کا حصہ بننا ہے شروع میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ناکار دیں value ند ہے آپ کیوں چیزوں کو دیرے دیرے وہ آدھی ہو جائیں گے آپ کے وچار آپ کا سباب آپ کا اپنا پن ان کو اچھا لگنے لگے گا ان کے فیصلوں کا حصہ بنو انہیں motivate کرو بلکل صحیح بلکل یہی کرو میں تمہارے ساتھ کھڑوں ان کی مدد کرو اور وہاں سے چلتے بنو پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا دیرے دیرے وہ آپ کے influence میں آنا شروع ہو جائیں گے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے دوستو یہ بہت simple formula ہے جس کو ہم اپنا ہی نہیں پاتے کیوں ہماری ego ہوتی ہے اہم ہوتا ہے میں ماتا پھتا ہوں میں کیوں پریاس کروں میری authority ہے آپ کر کے تو دیکھو سمیہ تو دو دو مہینے چھ مہینے سال بر تو دو دیکھنا آپ کے influence میں آ جائیں گے بچے بجائے بچوں کو آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ٹوکو اس سے اچھا ان کی بدھی میں ان کے من میں جیون کو لے کے ایک بڑا ویجن بنو آنے والے سالوں سال کے لیے ایک ویجن ڈیولپ کرو تمہیں ایسا انسان بننا ہے ایسا جیون بنانا ہے ایک بہتر جیون ایسے تم جیو گے ایک صحت مند جیون ایسے تم جیو گے ایک مضبوط جیون ایسے جیو گے ان کو سیکھے دو کہ آج اگر تم نے pleasure کو control کر لیا اندریوں پر نیاندرن رکھ لیا اندریہ جنچل ہوتی ہے مزے چاہتی ہے آنند چاہتی ہے چار پل کا اور وہ چار پل کا آنند لمبے سمیں میں نقصان دیتا ہے اور چار پل خود کو روک لوگے کنٹرول کر لوگے لمبے سمیں میں مضبوط رہو گے اچھا جیون جیو گے عادتوں میں نہیں فس ہوگے مکت رہو گے ایسی شکشہ دو ان کو بجائے ہر چیز میں ٹوکنے کے اسے بولو تیرا من کر رہا ہے تو لے لے رجاد ہو اس کو لیکن سمجھاؤ کہ یہ تمہارا من کر رہا ہے بدھی نہیں کر رہے تمہارا جیون نہیں چاہ رہا صرف من چاہ رہا ہے اور من تو چنچل ہوتا ہے اور چاہے گا اور غلط چیزیں چاہے گا ایسے گیان دو ان کو ان کو سمجھاؤ کہ شو آف کرنے ایسے چار پل تو لوگ تعلیہ بجائیں گے تعریف کریں گے لیکن غلط لوگوں کی سنگتی ملے گی اور جب شو آف نہیں کر پاؤ گے وقت ایسا پڑے گا ایسے لوگ دور بھاگ جائیں گے اور مزاق اڑائیں گے تم انسیکیور ہو جاؤ گے تمہیں جیون میں سیکیور ہونے کے لیے مضبوط بننے کے لیے چیزوں کی آوشرتہ پڑنی لگے گی خود کو مضبوط بناو بیٹا بینہ کسی بھی چیز کے تم مضبوط ہو تمہارا جیون کی امتی ہے ایسی سوچ رکھو اپنے آپ پر گرف کرو آج تم جو بھی ہو خود پر گرف کرو تم شراب نہیں پیتے تمہارے چار دوست شراب پیتے وہ تمہیں بھٹکائیں گے کہیں گے کہ تُو بیکار ہے تُو گھٹیا جیون جی رہا ہے تُو تو سادو بن گیا وہ آپ کو اپنے جیسا بنانا چاہیں گے لیکن آپ کی مضبوطی اسی میں ہے کہ آپ کہو میں تو ایسا ہی ہوں میں ایسا ہی رہوں گا تمہارے کہنے سے بھٹکوں گا نہیں تمہارے بولو کہ میرا بھوششے صحت مند رہے گا میں مضبوط رہوں گا دماغی طور پر مضبوط رہوں گا خوش رہوں گا کسی کا عادی نہیں بنوں گا تو میں ایسے ہی خوش ہوں تو جس دن تمہیں خود پر گرف کرنا سیکھ لیا لوگ تمہیں بھٹکانے پائیں گے انہیں سیکھ دو کہ کبھی بھی کوئی بھی کرم لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے اپروول کے لیے وہ اسے صحیح بولے اس لئے مت کرو اپنے حساب سے صحیح رہا پر چلو اسے بولو کہ تمہیں آخری دم تک آتم نربھر رہنا ہے خود پر نربھر رہنا ہے دوسروں پر نربھر نہیں ہونا بیٹا ایسا جیون جیو ایسا صحت من جیون جیو ایسا کریئر بناو کہ جہاں تمہیں ہر دن سکون مل پائے سالوں سال ایک ہی کام کرو گے آج کمپرومائز کر لیا پڑائی لکھائی نہیں کری ان منے من سے سالوں سال بتاؤ گے ہر روز سوچو کہ میں نے یہ کیوں نہیں کرو ایسا جیون تمہیں نہیں جینا آج محنات کرو اس طریقے کی براڈر شکشہ ہے ایک وزن مناؤ ان کا پورے جیون کے بارے میں شکشت کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چاہاں مٹو کرنے دو جو ریولٹنگ ٹینیجرز ہوتے جو بڑے اگریسیو ہوتے آپ کی بلکل نہیں سنتے اپنے حساب سے ہی چلنا چاہتے ڈرتے ہیں نہیں کسی بھی جیس ان کو آپ دبا نہیں سکتی کنٹرول نہیں کر سکتی جتنا کنٹرول کروگے نا وہ تیز دھارہ کی طرح اتنا ہی چیرتے ہوئے آگے نکل جائیں ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے دوستی آپ کو ان کا دوست بننا ہے ماتا پتا نہیں بننا ماتا پتا بن کر حل نہیں نکل رہا تو دوست بن جاؤ انہیں اپنی emotional side دکھاؤ اپنے فیصلے لے رہے ان سے پوچھ کر لو انہیں important بنا دو ذمہ دار بنا دو ان کے opinions کی عزت کرو تھوڑے سے غلط بھی ہونا تو بھی عزت کرو بلکل صحیح بیٹا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یہی تمہاری originality میں اس کا سمبان کرتا ہوں اپنے لئے ان سے مدد لے لی بیٹا ایس پلیز کام کروا دے تو ہی کروا سکتا ہے اور کسی کے بس کی تو ہے نہیں ان سے personal باتیں share کرو ان کی personal باتیں سنو تھوڑی سے غلط بھی ہو اگنور کر دو دوستی بنانی ہے پہلے وہ کوئی فیصلے لے رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے غلط ہے تو سب سے پہلے یہ بولو بلکل صحیح تم بلکل صحیح ہو پھر اپنی بات کہہ دو لیکن اس میں یہ 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 ہو سکتا ہے یہ بہت نقصان دے سکتا ہے ایک بار یہ سوچ لو پھر فیصلے دینا بیٹا ایک بار اپنی بات کہو پھر شانت ہو جاؤ بلکل clearly اپنی بات کہہ دو پھر شانت ہو جاؤ بلکل بھی تانے نہیں دینے insult نہیں کرنی اور ایک دوستی develop کرنی ہے ان کا جو باغی attitude ہے اپنے آپ تھم جائے گا آپ سے اپنے آپ نزدیک آ جائیں گے آپ کی سننے لگیں گے کیونکہ آپ نے ان کو control کرنے کی کوشش نہیں کری دبانے کی کوشش نہیں کری ان کو اور انہوں نے مکت کرنے میں مدد کری ان کو اور ذمہ داریاں صحب دو تم یہ بھی کر سکتا ہے تو یہ بھی کرو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں ان کی energy کو channelize کراؤں نا teenage میں سب سے ضروری ہے اپنے بچے کو mental health کے بارے میں aware کرانا مانسک صحت کے بارے میں بتانا تناف جیون کا زہر ہے اور کرم جیون کا عمرت ہے اس جیون میں کوئی بھی چیز کوئی بھی وسطو تمہارے جیون سے بڑی نہیں ہے تمہارے جیون کی کہانی سے بڑی نہیں ہے کسی کی اتنی بھی پرواہ مت کرو کہ من اشانت ہو جائے اسے سمجھاؤ کہ اشانت من سے کیا ہوا ہر کام غلط ہی ہوتا ہے شانت من سے بڑے سے بڑا کام انسان کر جاتا ہے اسے بتاؤ کہ آپ ڈپریس ہو جاؤگے گھبرات میں پڑ جاؤگے تو جیون بیکار ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کر پاؤگے کبھی بھی خود کو ڈپریسن میں نہیں پڑھنے دینا احساس کرو کہ آج میں پریشان ہوں مجھے لو محسوس ہو رہا ہے مجھے اس کا حل نکالنا ہے مکت ہونا ہے ان چیزوں سے ان وشیوں سے مجھے ہمیشہ خوش رہنا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے اپنے من کی باتیں باہر لے کر آنی اندر اندر نہیں گھٹنا اسے بولو اسے یقین دلاؤ کہ من میں جو بھی باتیں تم سے کہے تم جج نہیں کرو گے کچھ برا نہیں کرو گے ان کو ناکراتمک لوگوں کو اگنور کرنا سکھاؤ بتاؤ کہ جو ناکراتمک لوگ ہوتے ہیں نیگٹیو لوگ ہوتے ہیں ڈسٹریکشن ہوتے ہیں یہ تمہیں بھٹکانا چاہتے ہیں تمہیں بھٹکنا نہیں ہے ان کو امپورٹنس ہی نہیں دینی اپنی رہا پر آگے بڑھتے رہو ان کو اپنے لئے مرد سمجھ لو اس طریقے کی شکشہ ہے دو دوستوں بچوں کے من میں نا آپ کے لئے عزت ہونی چاہیے اور ہلکا سٹ ڈر ہونا چاہیے اور وہ کیسے بنے گا ان کو دبا کے نہیں آپ نے آج تک ان کے لئے جو بھی کیا ہے زیادہ تر ماتا پتہ اپنا احسان دکھاتے ہیں میں نے تیرے لیے یہ کیا میں نے تیرے لیے وہ کیا میں نے تیرے کو پڑھایا تُو نے میرے لے کیا کیا ایسا نہیں کرنا کبھی بھی بچے کو احسان من دکھاؤ تب ہی وہ آپ کی عزت کرے گا احسان دکھاتے ہیں آپ کا وہ کیا کرائے بیکار ہو گیا کئی بار ان کو سزا دینے کی وجہ ہے ان کی حرکتوں کے لئے خود کو سزا دو اسے بول دو تُو نے گلت کیا میں خود کو سزا دوں گا میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا میں ابھی یہ نہیں کروں گا اکیلے بیٹھ جاؤ چپ ہو جاؤ کچھ سمجھ کے لئے مون ہو جاؤ جو بھی آپ اپنے بچے سے کہتے ہو جو بھی بات کہتے ہو بار بار ریپیٹ مت کرو ایک بار کوئی بھی بات بولو کلیرلی بولو دھیرے دھیرے بولو اس کے بعد آپ کو دوبارہ نہیں کہنے چاہے وہ جو بھی کرو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک بار بولتے ہیں کام کی بات بولتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں کبھی بھی بچوں پر کنڈیشنز مت رکو یہ کرے گا تو یہ دوں گا یہ کرے گا تو وہ دوں گا یہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو گفٹ ملے گا اگر آپ کو بچے کی کوئی اچھا پوری کرنی ہے پہلے اچھا پوری کرو بینہ کسی کنڈیشن کے اس کے بعد اپنی بات کہو بیٹا تم یہ بھی کرو یہ کرو اپنی باؤنڈریز کلیر کر دو بتتمیزی نہیں کر سکتے بتتمیزی کرو کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا یہ کام تم نے بالکل نہیں کرنے نشا نہیں کرنا دوستوں کے ساتھ مستی کرو گھومنے جاؤ نشا نہیں کرنا ایک باؤنڈری کلیر بنا دو لیکن وہ بہت چھوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جی ہی نہیں پائے اس کی کوئی انڈیپینڈنس ہی نہ ہو بڑی ہونی چاہیے پر کلیر ہونی چاہیے تو جو بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہو کہ وہ کرے ہی کرے یا بالکل نہ کرے ان کو شامل کرو وہ آپ کے وچاروں کو نکار سکتے ہیں لیکن آپ کی بیشت ہی نہیں کر سکتے یہ ہے ایک صحیح باؤنڈری آپ کی پرسنیلٹی آپ کا سبحاؤ آپ کے وچار جیون جینے کا طریقہ آپ کی بولی ڈریکٹلی ان کو سکھا رہے ہیں ان کی ٹریننگ ہی ایسے ہوتی بچے ٹرین ہی ایسے ہوتے ہیں جو ماباب کرتے ہیں یا دوست کرتے ہیں اس کو دیکھ کے وہ سیکھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر جھاکو کہ میرا سبحاؤ کیسا ہے میں چھڑ چھڑا تو نہیں ہوں میں اپنی فرسٹیشن دوسروں پر تو نہیں اتارتا رہتا میں پورے دن گالیاں تو نہیں دیتا رہتا میں کنٹرولنگ تو نہیں ہوں غلط کو صحیح تو نہیں بولتا رہتا اپنے آپ کو جسٹیفائے تو نہیں کرتا رہتا کیا میرے اندر سیلف رسپیکٹ ہے بھی یا نہیں ہے خود ہی سیلف ایسٹیم نہیں ہے سیلف رسپیکٹ نہیں ہے اور بچوں کو چاروں کی بن جائے اپنی کوئی پرسنیلیٹی نہیں ہے اپنے جیون کو ویلیو نہیں دی رہا اور چاروں کی بچے اپنے جیون کو ویلیو دیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو صدارو بچے کو وہ دکھاؤ جیسا آپ چاہتے ہیں وہ بنیں ہمیشہ بچوں سے پوچھتے رہو کہ جیون کیسا چل رہا ہے دوستی کیسی چل رہی ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی پریشان تو نہیں کر رہا پروگریس کیسی چل رہی ہے آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے جو نہیں کر رہے ہیں کہاں ان کو امپروف کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ان سے باتیں کرو خوبصاری تاکہ وہ ٹریک پر رہے ہیں پروگریس کے ٹریک پر رہے ہیں سفلتہ کے ٹریک پر رہے ہیں ان سے بحث مت کرو ان کو بس یہ بتاؤ آج تم جس طریقے سے چل رہے ہو اس سے یہ پرینام زیادہ ہو سکتا ہے یہ 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 کر لوگے تو بہترین پرینام مل جائیں گے من تمہارا ہے بیٹا فیصلہ تمہارا ہے میں نے صرف بول دیا باقی تم دیکھو جیسے ایک 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 زامبل دیتا ہوں آپ کا بچہ پڑھائی نہیں کر رہا پڑھائی پر سے دھیان ہٹ گیا آپ اسے مجبور کر کر نہیں بٹھا سکتے پڑھائی کرنے آپ اسے یہ بولو کہ ٹھیک ہے تمہارا پڑھائی میں دھیان نہیں ہے کوئی بات نہیں ہر انسان تو پڑھائی نہیں کرتا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم کم پیسے میں بھی گزارا چلا لوگے دوسروں سے کم بیریزن نہیں کروگے دکھی نہیں رہوگے کم میں بھی خوش رہوگے من کا کریئر نہیں کر پائے ہر دن کوئی دوسرا کام کرنا پڑے گا تو خوشی سے کروگے دکھی نہیں رہوگے صرف ان سے پرشن پوچھو جو جائز ہے اور چپ ہو جاؤ اپنے آپ ان کے من میں وہ بات گھومنے لگے گی دوستو اپنے بچوں کو ذمہ دار سمجھوگے وہ ذمہ دار بنیں گے اچھا انسان سمجھوگے ان کو ڈیکلیئر کروگے تو بہت اچھا انسان سب کی مدد کرتا ہے وہ اچھے انسان بنیں گے تو اپنے بچوں کی نا کھل کے تعریف کیا کرو تھوڑا سا بھی اچھا کام کرے تعریف کرو تھوڑی سی بھی ذمہ داری نباہی تعریف کرو اس سے ان کو اچھا پوش ملے گا موٹیویشن ملے گا ہاں مجھے ایسا ہی بننا ہے یہی صحیح کام کرنا ہے آج چاہے وہ اپنی ذمہ داری نہ نباہ پائے فیل ہو جائے تو بھی انہیں ذمہ داریاں سوپو تب ہی ذمہ دار بنیں گے گلتیاں کر کے ہی ذمہ دار بنیں گے گلتیاں کر کے گلٹ ہوگا پھر سیکھیں گے improve کریں گے انہیں کچھ فیصلے اپنے دم پر لینے دو گلت ہی تو لے لیں گے تھوڑا نقصانی تو ہو جائے گا پر جیون کے لیے بڑی بڑی سیکھیں مل جائیں گے بچوں کو انڈیپینڈنٹ مناؤ اپنے دم پر جینا سکھاؤ دوستو اور یہ ٹین ایج بہتری نیجے یہ کام کرنے کی اپنے بچے کے ہر بڑے فیصلے کا حصہ بنیں چاہے وہ آپ کو ناپسندی کیوں نہ ہو اپنی طرف سے سجیشن دو ریسورسز دو ان کی مدد کرو ان کے ساتھ کھڑے رہو ان سے پرشن پوچھو فیلیرز میں بھی اپریشیٹ کرو نہیں تو کر لے گا تو کر سکتا ہے ایسے آپ کا رشتہ مضبوط بنے گا ایسے وہ آپ کی سنیں گے آپ کو پریم کریں گے